بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مبین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنی فوڈ فیکٹری آج ہم آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے بہت ہی زبردست کمرشل ریسیپی شیئر کریں گے آج ہم بنائیں گے لانگ گرین جو باسمتی کے چاول ہوتے ہیں ان کے ساتھ متنجن بڑی ہی آسان سی اور کمال کی ریسیپی ہے دو چاٹھ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس سے آپ کے چاول جو ہیں زیادہ مقدار میں وہ بھی پرفیکٹ بگنیں گے آپ کے گھر میں کوئی بھی تقریب ہو آپ اس ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر کے گھر پہ بہترین متنجن رائس بنا سکتے ہیں دیسی سٹائل میں بہت ہی آسان ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں آئیں تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے لی ہے دس کلو لانگ گرین چاول یہ جو باسمتی سپر باسمتی جو ہوتے ہیں ان سے تھوڑے سے لمبے ہوتے ہیں اور پرائز میں اکثر جگہ پہ تو سیم پرائز ہوتی ہے لیکن کچھ جگہ پہ یہ دس یا بیس روپے پر کیجی جو ہے وہ مہنگے ملتے ہیں اور ان میں بھی بہت زیادہ کوالٹیز ہوتی ہیں آپ نے جب بھی لانگ گرین چاول لینے ہیں تو دکاندار کو کہنا ہے کہ ہمیں اچھے والے جو لانگ گرین چاول ہیں وہ دینے ہیں چاہے دس بیس روپے مہنگے ہوں ان کو اچھے سے دو کر چار سے پانچ پانی اتار کر جب یہ بلکل صاف ہو جائیں تو آپ نے تقریبا پچاس منٹ سے ایک گھنٹے تک ان کو بھگو کے رکھنا ہے اس کے بعد ان کو بائل کرنے کے لیے ہم نے ایک بڑے برتن میں لیا ہے چالیس لٹر پانی اور اس میں تقریبا سو گرام جو ہے وہ ہم نمک شامل کریں گے نمک ہم اس لئے شامل کرتے ہیں تاکہ جب ہم چاولوں کو بائل کریں تو ان میں ایک بہترین سی شائن آتی ہے چاول زیادہ سفید دکھتے ہیں پانی گرموں نے کے بعد اس میں سے ہم تھوڑا سا پانی نکال لیں گے جس میں ہم بادام کو بھگو کے رکھیں گے جو ہم اینڈ میں اس پر ڈالیں گے اس لئے بادام کے چھلکے بڑے ہی زبردست سے ریموو ہو جاتے ہیں دس سے پندرہ منٹر تک بادام کو بھگو کے رکھیں گے گرم پانی میں اور ساتھ ہی ہم ان کو چاولوں کو بائل کریں گے جب تک کہ یہ تقریباً پچاسی فیصد جو ہے وہ گل نہ جائیں تقریباً پانچ سے چھے منٹ لگ سکتے ہیں لیکن یہ ٹائم جو ہے یہ آپ کے چاولوں کی کوالیٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے جلدی بھی گل سکتے ہیں اور تھوڑا زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے اور یہ دیکھیں چاول لمبے لمبے ابھی سے جو ہے وہ لگ رہے ہیں اور جب بھی آپ نے چاولوں کو بائل کرنا ہے اس طرح بریانی کے لئے یا کسی اور چیز کے لئے تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ان کو ہائی فلم پر بائل کرنا ہے اس طرح سے آپ کے جو چاول ہیں وہ بالکل ایک جیسے بائل ہوں گے چاولوں کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چیک کرتے رہے کہ یہ کتنے فیصد گلگے ہیں اگر تو آپ پہلے بھی یہ چاول پکاتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر فرس ٹائم ہے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو چیک کرتے رہے بائل کرنے کے بعد آپ نے ایسے برتن میں ان کو نکالنا ہے کہ جہاں سے ان کا پانی جو ہے وہ بہ آسانی نکل جائے اور چاولوں کو چیک کرنے کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ ہے کہ ان کو کھا کے چیک کر لیا کریں کہ یہ کتنے پکے ہیں اب اس کی چاشنی راڈی کریں گے اس کے لئے ہم نے لیا ہے ڈائی کے جی گی آپ اس کو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن گی میں اس کا زیادہ مزا آئے گا نارملی جب ہم نمکین چاول بناتے ہیں بریانی پلاؤ وغیرہ تو اس میں ہم دو کلو میں سوری دس کلو میں تقریباً دو کلو جو ہے وہ گی یوز کرتے ہیں لیکن یہ جو میٹھے چاول ہوتے ہیں یہ تھوڑے آئلی آئلی ہونے چاہیے اس لئے ہم اس میں تھوڑا سا گی زیادہ استعمال کرتے ہیں اور یہ دیکھیں بہترین سے ہمارے چاول جو ہیں وہ بوائل ہوئے ہیں گی گرم ہونے کے بعد اس میں ہم تقریباً پچیس گرام بیس سے پچیس گرام جو ہے وہ سبز علاچیاں ڈالیں گے ٹوٹل اگر گنتی میں جائیں تو تقریباً تیس عدد کے قریب یہ سبز علاچیاں بنتی ہیں ہلکا سا ان کو فرائی کر کے اس میں ایک لیٹر پانی اور دو لیٹر دودھ ڈالیں گے آپ چاہیں تو ڈبے والا دودھ ڈالیں یا تازہ دودھ جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو اور اگر آپ کے چاول تھوڑے زیادہ بوائل ہو جائیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ دودھ کا استعمال کم کر دے یا بالکل نہ کریں کیونکہ دودھ جو ہوتا ہے یہ چاولوں کو اور بھی نرم کرتا ہے چاولوں کا ذائقہ بھی بڑا زبردست لاتا ہے اور نرم بھی کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں گیارہ کلو چینی شامل کی ہے جب ہم باسمتی کے چاول یا سیلا رائس بناتے ہیں تو اس میں ہم اتنی ہی چینی شامل کرتے ہیں جتنے ہمارے چاول ہوتے ہیں لیکن جب آپ نے لانگ گرین اچھی کوالٹی کے بنانے ہیں تو پھر آپ نے چینی جو ہے وہ دس کلو میں ایک کلو زیادہ ڈالنی ہے کیونکہ یہ تھوڑے سے فکے ہوتے ہیں چینی جب اچھے سے حل ہو جائے تو تقریباً دو منٹ کے لئے آپ نے اس کو پکانا ہے تاکہ بہترین سی جو چاشنی ہے وہ ریڈی ہو جائے اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے لیمو کا رس تقریباً آدھا کلو ہم نے لیمو لیے تھے اس میں سے جتنا رس نکلا ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا اس کو پکا لیں گے تاکہ لیمو کا رس بھی جو ہے وہ اچھے سے پک جائے اس میں شامل ہو جائے اس کا بڑا زبردست سا فلیور آتا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں بائل کیے ہوئے چاول شامل کر دیں گے ہلکی ہاتھوں اس کو مکس کریں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لئے پکائیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے اسی دوران ابھی تک اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کس شہر یا کس ملک سے ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے اور آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں اور ہماری ریسیپیز جو ہم آپ کے ساتھ کمرشل ریسیپیز شیئر کرتے ہیں اس سے آپ کو نارمل زندگی میں کیا فائدہ ہوتا ہے اور ریسیپی سے متعلق کوئی بھی سوال ہو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھا کریں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ہر کمنٹ کا جواب دیا جائے اسی طرح سے آپ نے چاولوں کو پکا لینا ہے جب اس طرح سے اس میں والانہ سٹارٹ ہو جائے تو دو منٹ کے لئے آپ نے اس کو پکانا ہے ہلکے غاتوں سے اس کو چمچ چلانا ہے اور بعد میں آپ نے کور کر کے کوئلوں پر اس کا دم دینا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دم دینے کے ٹائم یہ گلتی کرتے ہیں کہ یا تو وہ پندرہ بیس منٹ کا دم دیتے ہیں جس سے چاول جو ہیں وہ کچھے رہتے ہیں اس طرح سے تھوڑے سے اوپر اور تھوڑے سے نیچے کوئلے ڈال کر آپ نے کم سے کم جو ہے وہ اس کو پچاس منٹ سے ایک گھنٹے تک دم دینا ہے تاکہ بہترین سے جو چاول ہیں وہ ہمارے نرم بنے اس طرح سے چاول بھی اچھے سے گل جاتے ہیں نرم بنتے ہیں اور کھلے کھلے بنتے ہیں تقریباً ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اب ہم اس پہ حسبے ضرورت جو ہے وہ رنگ ڈالیں گے یلو فوڈ کلر گرین اور ساتھ میں ریڈ یہ تینوں رنگ ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ان کو آپ نے دودھ میں مکس کر کے ڈالنا ہے دودھ میں مکس کر کے ڈالیں گے تو ریڈلٹ آپ کو اچھا ملے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں جو میواجات ڈالنے ہیں وہ ہیں آدھا کلو بادام آدھا کلو کشمش ایک پاؤ جو ہے وہ کوکوناٹ ہے اور تین کلو جو ہے وہ ہم نے مربع لیا ہے اشرفی سرخ اور سبز مربع کی مقدار آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر اس میں مزید کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہیں جیسے کچھ لوگ پستا بھی ایڈ کرتے ہیں یا مربع شرفی کی جگہ پہ سیب کا یا گاجر کا مربع جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ اس میں استعمال کر لیں یہ دیکھیں اب ہم ان کو مکس کر رہے ہیں اور دیکھیں کتنے کھلے کھلے سے چاول بنے ہیں نہ تو اس میں وہ جیسے کہہ لیں کہ ڈیلے ڈیلے دوسرے کے ساتھ چپک جاتے ہیں چاول بلکل ویسے بھی نہیں ہے اور دیکھنے میں بھی کھلے کھلے لگ رہے ہیں یہ قریب سے دیکھیں چاول اچھے سے پک بھی گئے ہیں اور کھلے کھلے بھی ہیں کھانے میں بڑے ہی زبردست ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ